ابن عمر کہتے ہیں کنتمہ رسول اللہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ رجل من الانسار ایک انساری صحابی آئے فسلمہ علی النبی آ کر ایسے ہی ابو خان کی بکری کی طرح نہیں بیٹھ گئے ایسے بکریوں کی طرح نہیں آ گئے کتنا بھی سمجھاؤ کتنا بھی بتاؤ ہمارے پاس یہ عدب نہیں ہے فسلمہ علی النبی اللہ کے نبی کو سلام کیے صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جا رہے ہو سلام کرو مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہو سلام کرو گھر میں اندر جا رہے ہو سلام کرو سبحان اللہ موضوع سلام کا نہیں ہے ہاں سلام فسلمہ علی النبی نبی کو سلام کیا اور انہوں نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس سوال کو ذہن میں بٹھا کر اس آج کے جمعہ کے خدبے کے اندر لے کر جاؤ انشاءاللہ فقال انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو المؤمنین افضل مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے مومنوں میں سب سے افضل کون ہے ایو المؤمنین افضل سبحان اللہ قال اللہ کے نبی کا یہ جواب ہے مومنوں میں سب سے افضل یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں احسنہم خلقہ احسنہم خلقہ اللہ تبارک و تعالی میرے اخلاق ایسے بنائیں جیسے نبی نے کہا اللہ آپ کی اخلاق ایسے بنائیں جیسے نبی نے کہا سب سے بڑا مومن سب سے افضل مومن سب سے فضیلت والا مومن جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے بڑا مومن ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اعلمہم کا لفظ نہیں ہے جی سب سے علم رکھنے والا نہیں ہے جی ہاں اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے اکثرہم مالا سب سے زیادہ مال رکھنے والا نہیں ہے اقویہ سب سے طاقتور نہیں ہے مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے افضل ہیں اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ ہمارے ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کو اللہ اچھے بنائے آج اس کی سخت ضرورت ہے سخت ضرورت ہے قوم کیا کر رہا ہے دنیا میں بڑی فکر لگی ہے ہمیں دنیا کے کون سے کونے میں کیا ہمارے اخلاق برے ہیں اور ہمیں اس کے فکر نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اچھے کرے پہلا سوال صحابی کا دوسرا سوال فَأَيُّ الْقَال پھر سوال کرے فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكِيَس فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكِيَس اللہ کرے اللہ یہ حدیث ہمارے ذہنوں میں بٹھائے اور اس حدیث پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مومنین میں سارے مسلمانوں میں سب سے عقل من کون ہے اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں میں مومنوں میں پہلا سوال یہ تھا افزل کون ہے کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں دوسرا سوال یہ ہے سبحان اللہ اکیس کون ہے اکیس چالاک کون ہے دماغ کس کا سب سے زیادہ اچھا ہے اللہ اکبر بڑی شانس ہے ہم دعا کرتا ہوں میں اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کا دماغ اچھا کرے جن بچوں کے دماغ میں قرآن جلدی نہیں بیٹھتا ہے اللہ تعالی ان بچوں کو یاد کرنے کی توفیق اور صلاحیت اتا کرے صرف قرآنی مجید کی حد تک نہیں ہر نافع علم علم نافع جس کے بارے میں نبی نے دعا مانگی ہے اللہ ہمارے بچوں کو سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے یہاں اللہ کے نبی فرمائے یہ سب سے چالاک مسلمان کون ہے میں نے اسی لئے بار بار توجہ دلائی اس حدیث پر حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم نبی کے الفاظ ایسے ہیں نبی کا جواب ہے اکترہم للموت ذکرہ سبحان اللہ جو موت کا زیادہ ذکر کرتا ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے سبحان اللہ اکترہم للموت ذکرہ جو موت کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اس کے بعد وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادَ اور تذکرہ کرنے کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے جو تیاریہ ابھی سے کرتا ہے اللہ اکبر مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے جو تیاری کرتا ہے اولائک الْأَكِيَاسِ اولائک الْأَكِيَاسِ یہی مسلمان چالاک ہیں یہی مومن چالاک ہیں سبحان اللہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کو چالاکی خرار دیا ہے اور بے وقوف ہے وہ انسان جو موت سے غبرت بلکتا ہے اللہ اکبر